میں بیمار ہوں سمت کے اتر مڑکیا سہن وسی تھا عجیب سی بھو پھیلی ہوئی تھی دردیوار سے منحوس یہ تپکتی محسوس ہوئی کسی نہ معلوم غلازت تلے میرا جیمت لانے لگا دھونی اور دھونت سانسوں سے ٹکرایا مگر اس کا منبہ کہیں دکھائی نہیں دیا مجہرت کے ساتھ اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ راہیلا کو آخر کیا سوجی تھی اس گندی جگہ آنے کی سفیر کا وقت ہو چلا تھا مگر کھر کے اندر قدم رکھتے ہی کچھ زیادہ ہی اتری ہوئی شام کا احساس سنے لگا جس طرح مجھے جانے کا اشارہ کیا گیا تھا وہ مکان کے اندر ہی ایک گلیاری سی تھی مجھے گلیاری میں ہلکی دھون کا احساس ہوا بلکہ دھون پہ کیا تھی بے بھو کا دھوما سا تھا ابھی میں نے دو چار قدم ہی آگے بڑھائے تھے کس عجیب سے بے بھو کے دھوے میں مجھے کسی کا حیولہ نظر آیا اور میں رک گیا اس ہیولے کا حجم مجھے یوں لہراتا ہوا لگا جیسے پانی میں کسی انسان کا اکثر لہرہ رہا ہو اگلے ہیلم میں وہ ہیولہ خود ہی میرے بلکہ سامنے آیا تو ایک دبلے پتلے اور کھپچی سے انسان میں بدل گیا بادیوں نظر میں مجھے اس بے بھو کے دھویں ہی کا یہ کرشمہ لگا تھا کہ وہ لہراتے ہوئے ہیولے سے یک دم انسانی روپ میں آ گیا ہو اس کی سیاہی مائل رنگت میں مجھے پیلی زرد رنگت کی آمیزش محسوس ہوئی چہرہ بھی دبلہ اور لمبوترا سا تھا اس کی بھی آنکھوں میں مجھے وحشت سمیت منحوسیت ناشتی ہوئی لگی میرے پیچھے آؤ اس نے بھاری اور سپارٹ آواز میں مجھ سے کہا انداز تحکمانہ تھا آواز اس کے منہنی سے جسم سے بلکل بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی بہر کیف میں جیسے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا صرف دو تین ہی قدموں کے بعد وہ بائیں جانب کی کھولی نماغ کمرے میں مجھ لیایا اس کے بعد میں اسے چلے جانا نہیں بلکہ قائب ہی خوجانہ کہوں کا کیونکہ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ ایک دم نظروں سے اوچل ہو گیا تھا مجھے اس کی شوبدہ بازی ہلگی تھی نیچی چت والی یہ کھولی بہت تنگو تاریخ تھی یہاں روشنی بھی ہلکی تھی اور روشنی کے منبا کو بھی میں دیکھنے سے کاثر تھا مجھے پتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں اور جگہوں کو خواہ مخواہ ہی پری اسرار بنانے کے لیے یہ سب شوبدہ گریہ کی جاتی ہیں تاکہ آنے والوں پر روب داب جمع میں نے بھی دانستہ اپنے چہرے سے کچھ ایسی تاثرات مترشک رکھے تھے سامنے ایک عمر سیدھا شخص دھونی ربائے انداز میں ننگے فرش پر بیٹھا نظر آیا اس کے سامنے انگیٹی رکھی تھی وہاں سے خوشبو والا دھونہ سا اٹھ رہا تھا اسے کالے رنگ کا میلہ سا جببہ پہن رکھا تھا گلے میں مال آئیں نہ ہونے کے سبب اس کی شخصیت مجھے یہاں سے بلکل بھی مماثل نہیں لگی بیٹھ چاہو اس کی آواز گھمپیرتا لیے ہوئے تھی میں بھی اس کے سامنے بیٹھ کیا مجھے حیرت تھی کہ دن میں بھی اس تنگو تاریک جگہ پر مجھے ذرا بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا بولو کیا معاملہ ہے مگر یاد رکھو صرف مقصد کی بات کرنا بے وجہ الفاظ ضائع مت کرنا تو مجھے پڑھے لکھے نظر آتے ہو میری بات سمجھ گئے ہوگی جی میں سمجھ گیا اس کی فراست سے چندہ متاثر نہیں ہوا تھا آگے بولا مجھے بنگالہ جادو والے رانگہ بابا سے ملنا ہے پہلے اپنا معاملہ بتاؤ مجھ پر اثرات ہیں کس قسم کے ایک سفید سایہ میرا ہر وقت تحاکب کرتا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ مجھے پکڑ لیتا ہے پھر میرا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد میں چیخ کے مارنے لگتا ہوں لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگتے ہیں میں نے جواب دیا اور دل ہی دل میں اپنی اس فرضی مگر چاندار کہانی پر خود ہوئی کو داد دینے لگا شاید میں بھی مونڈ میں تھا خدا کے لیے مجھے بنگالہ جادو والے رانگہ بابا سے ملوا تھے میں نے منت کرڑا لی اپنے سر نیچے کر کے آنکھیں مونڈ لو اس نے حکم صادر کیا میں نے فوراں تعمیل کی ذرا سی دیر میں اسی حالت میں رہا تب پھر کچھ سوچ کر اور اس کی ناراضی کے پرواہ کے بغیر میں نے منت سر اٹھا اور آنکھیں بھی کھولتی اس کے بعد کسی نے اکب سے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا میرے ساتھ ہو میں نے سر اٹھایا آنکھیں کھولیں سامنے دیکھا جبے والا عمر سیدھے شخص غائب تھا میں یہی چاہتا تھا اگدم اٹھ کر کھولی سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا وہی عجیب تھند پھیلی ہوئی تھی دھر بھی تھا کہ دھر نہ لیا جاؤں کیونکہ وہ جبے والا آدمی جب آتا تو کھولی میں مجھے نہ پا کر چونک سکتا تھا مگر میں نے بھی دل میں بہانہ تیار کر رکھا تھا میں تو پاگل تھا کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا وہاں سے دانجانب گھوما اور آگے بڑھا یہ گھر اندر سے شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا ایک اور گلیاری سے ہو کر میں ایک سنگل پٹھول دروازے سے اندر داخل ہوا اب یہ نسبتاً بڑے اور اونچی چھتھولے کمرے میں لیایا یہ کمرے کی اکمی سمت تھی اندر روشنی تھی ماحول میں پیلا پند تھا شاید روشنی ہی ایسی تھی میر گردش کرتی نظریں تیزی سے ماحول کا جائزہ لنے لگیں مجھے بھاری بھر کم شخص کی پشت نظر آئی جو کمرے کے وسط میں ایک اونچے پٹیرے پر کھیس کی آرام دے گدیاں لگائے بیٹھا تھا اس کے بال کھنگرالے اور دراز تھے اس پر تیل چپڑا ہوا تھا جو خوب چمک رہے تھے ابتدا میں مجھے اس پر عورت ہونے کا شبہ بھی ہوا تھا وہ آسن جمائے بیٹھا تھا ایک چک اور پٹیرے پر اس طرح آہدے کمل کا آسن لگائے بیٹھنا کمال ہی تھا اندر بھی ہلکے تھوئے جیسی فضاء تھی کونے خدروں میں تاریکی کا غلبہ تھا بھاری پشت والے کے گلے میں مال آئے تھی وہی گھیروے سے رنگ کا کرتا اور دونوں کانوں میں منترے اسیاہ رنگ کے تھے کرتا بھی اسیاہ تھا اس کی ڈاڑی بھی شاید کافی بڑی چھولتی ہوئی تھی جس کی جھلک نظر آتی تھی مجھے اندازہ تو ہوا کہ یہی وہ بنگالہ جادو والا رانگا بابا ہے اس کے سامنے دری بیچی ہوئی تھی وہاں جب میری نظریں پڑیں تمہیں چونک پڑا وہاں مجھے راہیلہ انہی دونوں ادھیڑ عمر مرد عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی مرد عورت دائیں بائیں ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے راہیلہ ان کے درمیان اور بابے کے این سامنے دو زانوں بیٹھی تھی کوئی مجھے وہاں دیکھ نہ لے اسی ڈرد سے میں قریب لہرات ایک پردے کے پیچھے سلا گیا کمرے میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا تمہارا پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیابی سے تیہ ہو گیا اچانک اس بابے ٹائپ آدمی نے کھمپیر لہج میں کہا تخاطب راہیلہ ہی تھی بابے کی آواز پر راہیلہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا راہیلہ بابا کیا اب میں کامیاب ہو جاؤں گی کیا اب سہراب ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا ہم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ آن کڑے ہوئے ہیں وہ کیا اب ہٹ جائیں گے اور وہ لڑکی فوزیا میری اور سہراب کے درمیان سے نکل جائے گی نا سہراب مجھے پیار کرنے لگے گا نا راہیلہ منت اور امید بھرے انداز میں کہتی جا رہی تھی اور میں ایک دم سندارٹے میں آ گیا مجھ پر ایک آئے کی سکتا تاریخ ہونے رکا ہاں اب تمہاری ساری مشکل راہیں آسان ہونے والی ہیں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے پر اب تیسرا اور آخری مرحلہ باقی ہے بابے نے گھمبیر آواز میں اسے کہا ادھر میں اپنی سلکتی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا موقع نازک اور صورتحال بہت سنگین محسوس ہو رہی تھی جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے حواظ اور آساب دوانا رکھوں ایک مرحلہ اب بھی باقی ہے راہیلہ جیسے تھکے تھکے انداز میں بولی پر رانگا بابا مجھ پر اب شباہ کیا جانے لگا ہے شک ہو چلائے مجھ پر کوئی پرواہ نہ کرو رانگا بابا بولا تو اس سمیں مجھے اس کی آواز بہت مردار اور منحوس لگی آخری محلہ بہت آسان اور سب سے زیادہ سر رکھیں تم اس کی فکر مت کرو یہ بات ہے تو میں تیار ہوں رانگا بابا راہیلہ نے مضبوط لاحظہ میں کہا مگر میں غور کر رہا تھا کہ راہیلہ کی حالت اور کیفیت کسی شرابی جیسی ہو رہی تھی جیسے کوئی نشے میں اور اپنے آپے میں نہ ہو وہ جیسے کسی کی معمولہ ہو مائچنی اسے آخری محلی کی تیاری کے لیے کھولی نمبر تین میں لے جاؤ رانگا بابا نے تحکمانہ کہا وہ ادھیر عمر عورت اٹھی اور ساتھی راہیلہ کو بھی اپنے ہمراہ چلنے کی سرگوشی کر دی وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے جانے کی خیال سے پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رانگا بابا نے وہاں موجود ادھیر عمر مر سے مخاطب ہو کر کہا لال بنگلے کی کیا خبر ہے جب رو وہاں آخری ہانڈی پہنچا دی گئی ہے ادھیر عمر شخص نے جواب میں کہا پھر دوسری ہانڈی نے اپنا کام کر دیا اقبال کو اسپطال لے جایا گیا تھا وہاں پر وہ ختم ہو گیا اس کا آخری انجام بھی یہی ہونا تھا چلو چھٹی ہوئی اک بیری کی مگر کیا میڈم لچھی تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے رانگا بابے نے پوچھا اور اقبال کے نام سے میرے نبزے تک دھڑکنا شروع ہو گئی تھی لال بنگلہ اقبال خانڈی اسپطال اور پھر اقبال کا ختم ہو جانا اس میں بھلا کم از کم میرے لئے کچھ مزید سمجھنے کی کیا الجن باکی رہ گئی تھی لال بنگلہ اقبال ہی کا ہو سکتا تھا جس کا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہو خانڈی کوئی جادو ٹھونا ہو سکتا تھا جبکہ حقیقت یہی تھی کہ مجھے یہ شعب دے بازی جادو ٹھونے پر بلکل بھی یقین نہیں تھا میں ایسے لوگوں کو کبھی ترین انسان سمجھتا تھا بلکہ میں کیا ہر جگہ ہر قوم اور خطے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا یہ لوگ بھی اس کے مستحق تھے جادو ٹھونے کے بہانے نہ جانے کیا کچھ یہ کرتے تھے ٹانگا جی میٹم کو بھلا اس خبر سے کیا خوشی ہوگی ادھیر عمر جبرو نامی شخص مانی خیز لاہج میں بولا وہ شاید اس کا کوئی خاص چیلا تھا ابھی تو ایک بندہ زندہ ہے اس کا بھی بندو بست ہم ہی کر رہے ہیں یہ چوکری رائرہ ہی اس کی کھٹیا کھڑی کرے گی ٹانگا بابا نے کہا اس کے لحاظے میں صفاقی عہد کرائی تھی میں اپنے نام پر چونک پڑا یہ کیا کھیل تھا نہ تھا یا پرانا اس کا ادھر ہی خوش لگانے کے لیے میں اب بے چین ہو گیا تھا مگر رانگا جی کعال رہے کہ یہ چوکری سہراب سے پیار کرتی کہ کالی حویلی والی میڈم لچھی سب سنبھالے کی اس چوکری کے امتحان کا تیسرا مرحلہ وہی ہوگا جو واقعی سہراب کے لیے ہی نہیں بلکہ اس چوکری کے لیے بھی آخری ہی ہوگا کہتی ہوئے وہ خبیسانہ انداز میں ہنسا اور میرے پورے رگ پیار میں سنسنی کی لاہر سرائیت کر گئی میرے ناک کے نیچے میری اور رہیلہ کے ہلاکت کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور میں اب تک بے خبر تھا رہیلہ میری دشمن نہیں تھی لیکن ان نادانی میں بے وکوفی اور شاید مایوسی کی انتہا تک پہنچ کر یہ سب لاعلمی اور ناتانستگی میں کر رہی تھی یہی نہیں وہ اس صفاق حقیقت سے بہائم تھی کس کی اور میری ہلاکت کا سامان کس طرح کیا جا رہا تھا مایوسی اسے مجھ سے تھی فوزیہ کے لیے بھی اس کے اندر جذبہ رکابت موجود تھا وہ اندر سے اپنی محبت میں اس قدر جہرے تھی مجھے اس کا اب اندازہ ہو رہا تھا مگر سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے کیسے راہیلہ کو اس چکر میں پنسالیا تھا یہ لوگ آخر کون تھے جو میرے ہی نہیں اقبال کے بھی جانی دشمن تھے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمنوں کا کوئی نیا گروہ تو ہرگز نہیں تھا تو پھر کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ کالی لہر یکی یک میرے ذہن میں یہ لفظ ابرہ اور میں سرطاپہ ایک جوش تلے کام کرے گیا اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ جادو ٹھونے اور صفلی علوم کرنے والا گروہ تھا مگر میرے ازلی دشمن اقبال سے دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی تھی اقبال کے حوالے سے فوراً میرے ذہن میں ایک جھماکہ عدیل کے قتل کا بھی ہوا تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے آگے جا کر بہت سے متوقع انکشافات ہونے والے تھے اگر میں سرانگا بابے کو یہاں سے آغوا کر کے لے جاتا تو کالی لہر سمیت بہت سے ایسے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا جس کا میں ہی نہیں جو کنو بھی منتظر تھا کیونکہ عدیل کا قتل انہی لوگوں نے کروایا تھا اب اقبال ان کا شکار ہوا تھا دشمن دشمن سے لڑ چکا تھا مگر میرا بھی نقصان ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے مجھے ترنت اقدامات کرنا تھے پردنے قابل تلافی نقصان ہوتا اس کھولی میں رانگا بابا اکیلا رہ گیا تھا اس کا چیلہ جبرو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے باہر جا چکا تھا میں نے پلٹ کر ذرا باہر نظر ڈالی میں نے فختہ تاہیہ کر لیا تھا کہ چاہے دو چار کو گرانا پڑ جائے میں رانگا بابا کو یہاں سے لے کر ہن نکلوں گا اس کی پوشت کی سمت بڑھتے ہوئے لمعہ بھر کوئی خیال یہ بھی آیا کہ کہیں یہ کم بخت مجھ پر کوئی جادو ٹھونا ہی نہ کر بیٹھے پھر میں خود ہی اندر سے اپنے اس لغو خیال پر ہنسا تب اسے پتا بھی نہ چلا کہ گم میں دبے پاؤں اس کے اکم میں آ کر سر پر پہنچ گیا اور میردائیں ہاتھ حرکت میں ہا کھڑی ہتیلی کا وار اس کے رگے حصاص پر کیا اور وہ وہیں لمبہ لیٹ گیا سب کچھ فوراں کرنے کا متقاضی تھا پھر جب میں اس بہاری بھر کم شخص کو اٹھا کر اپنے کاندے پر ڈالنے لگا تو یک دم چونکا اس کے ایک ہاتھ کی انگوشتری میں مجھے وہی کالی لہر والی موٹی سی انگوٹھی دکھائی تھی جسے دیکھتی یک لخت میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکرہت دیر گئی یہ تو میں تھا دراز اور کسرتی جسم کا مالک فرما کسی اور کے بس میں نہیں تھا کہ اس کی دھائی من کی لاش جیسے وجود کو اٹھا کر اس طرح کاندے پر رکھتا میں جس راستے سے آیا تھا اس راستے سے باہر دوسری والی گلیاری میں آ گیا اگرچہ میں سامنے کے دروازے سے بھی نکل سکتا تھا مگر ظاہر ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا رانگا بابا کی بے سود وجود کو کاندے پر لادے میں تیزی سے چلتا ہوا پہلے والی گلیاری میں آ گیا یہاں آتے ہی کسی نے مجھے اکب سے پکارا شام اتر آئی تھی اور دھند بھی گہری خوتی ہوئی محسوس ہوئی مگر دیکھنے والے نے مجھے دیکھ لیا تھا میں اس کے پکارنے پر رکا نہیں بلکہ دھوڑنا شروع کر دیا تب اس کم بخت نے شور مچا دیا یک دم سرہ پر ایک درمیان ایک دکامت کا آدمی برامت ہوا مجھے سالت میں دیکھ کر پہلے تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا پھر جب تک اس کی سمجھ میں کچھ آتا میری ایک لات اس کے پیٹ پر لگ چکی تھی وہ غیر ارادی طور پر اپنے دروہ ہاتھ گرنے سے بچاؤں کے لیے پھیلاتا ہوا گلیاری کی دونوں دیواروں کی درمیان میں گرا تو میں اس کے سینے اور پیٹ پر چڑھ کر راستہ پار کر گیا کچھ آنے جانے والے لوگوں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میری طرف دیکھا بھی اور یک دم مجھے راستہ دینے کے لیے ایک طرف کو خٹ بھی گئے وہ شاید اسے بھی کوئی جادو ٹھونا ہی سمجھے تھے یہ میرے حق میں بہتر ہی رہا میں تیزی سنیم تاریخ گلی میں دوڑتا ہوا اپنی کار تک پہنچا اور جب اس بارہ مند کی لاش کو کار کے پیسنجر سیٹ پر ڈال کر ڈائیونگ سیٹ کا دربازہ کھولا سامنے سے تین چار ہیولے دھوڑتے ہوئے آتے نظر آئے اگ نے پستول نکال لیا مگر کسی وجہ سے وہ فائر کرنے سے معذور ہی رہا شاید مجھے ڈرانا چاہتا تھا جو کہ اگلے ہیلے میں اس کی غصے بھری چیخ سنائی دی رک چاہو ورنہ گولی چلا دوں گا میں اس کی پرواہ کیے بغیر سیٹ سنبھال چکا تھا اور کار کا انجن بھی اسٹارٹ کر دیا تھا میں اس کی مجبوری سمجھ چکا تھا میں نہایت مہارت سے کار کو تیزی سے ریورس کرتا ہوا گلی سے نکل گیا پھر کار مین روڈ پر چڑھا دی اور کرتار بتدریج بڑھاتا چلا گیا یہ سب کچھ میں نے اتنی تیزی سے نمٹایا تھا کہ کسی کو میرے اس جارہانہ عمل کی توقع بھی نہیں ہو سکی تھی میں آنن فن کار لے کر سیدھا چگنو کے ذاتی ٹھکانے فارم ہاؤس پر پہنچا وہ تو نہ ملا البتہ نزاکت اور راڑا وہیں موجود تھے شبیر کو کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے اس کے گھاؤں بھیج دیا گیا تھا مجھے دیکھتے ہی نزاکت اور راڑا حیرت سے زدہ ہوئے لیکن دوسرے ہیلمیں فوراں میرا حکم ماننے کے لیے معدب ہو گئے کار میں شیکار موجود ہے میں نے کہا دونوں نے پلک جھپکتے میں یہ کام نمٹایا اس دوران میں نے اس کی انگلی سے وہ سیاہ لہر والی انگوٹھی اتار لی تھی چند منٹوں بعد راڑا بابا کو خوش آ گیا اسے میرے سامنے ننگے فرش پر ڈال دیا گیا تھا نزاکت نے پانی کی بالٹی اس پر اُلڑ دی تھی میں سرکنڈوں کے مہوڑے پر براجمان تھا اور اسے ہوش میں آتے دیکھ کر دانت پیستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا راڑا اور نزاکت گن بدستے خوش شکے تھے وہ میری اگلے حکم کے منتظر تھے راڑا بابا کو ہوش آیا تو وہ پہلے تو بری طرح بکھلایا اور گردن گھمانے لگا پھر سر ادھر ادھر مارنے لگا جیسے کوئی کڑیالہ سامپ ہو پھر خود کو رسن بستہ حالت میں یوں پایا کہ اپنی حیط کزائی پر اس کے موں سے بھیڑیے جیسے وہ راہٹ برامت ہم لکی اپنی ٹانگیں پھیلائے اس کے سر پر کھڑا تھا نزاکت اور راڑا اس کے دائیں بائیں مستد موجود تھے مجھے دیکھتی راڑا بابا سمجھ گیا کہ یہ کارستانی میری سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی انگارے برساتی نظروں سے مجھے خورتے ہوئے شولہ شاہ آواز میں بولا کس نے جررت کی ہے یہ یہ جررت کہاں ہے راڑا جی میں نے استضائیہ انداز میں کہا ابھی یہ میرا اکھلکہ پھلکہ نمونہ ہے بسم ہو جاؤ گے راک ہو جاؤ گے رانگا بابا گھر رایا اس کے آنکھوں سے جیسے نفرت اور غیرز کے شولے پھوٹنے لگے یہاں تمہاری یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی رانگا میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ اب یپ ٹک میری ہی جانب کھورنے لگا ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کے بدحیت ہونٹ بد بدانے لگے دفتن مجھے ایک جھٹکہ لگا میری سانسیں یک لکھ تھی بے ترتیب سی خونے لگی تھی اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمپھالا دیا اپنے سر کو دو تین بار جھٹکے دیے اور گردن گھما کر پلٹا پھر قریب تھرے مہڑے پر بیٹھ گیا بسم کر دوں گا تجھے برباد کرٹا لوں گا چھوڑا مجھے وہاں جہاں سے مجھے لایا تھا جلدی جلدی کر رانگا بابا بنی بکواس جاری رکھے ہوئے تھا اس کے دائیں بائیں کھڑے نزاکت اور راڑا میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے جیسے مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا خود میں چند لحظے کے لیے اندر سے ایک خبرہ سگایا تھا دراوی کہ کہیں یہ رزیل سفلی ٹونے والا بدحیت آدمی واقعی مجھ پر کوئی جنتر منتر پڑھ کر پھونک تو نہیں رہا لیکن دوسر علم میں میں نے اپنے آواز کابو میں کیے اپنے اندر اعتماد پیدا کیا اور اللہ کا نام لے کر اپنے اندر کو مضبوط کر لیا اس کے بعد دوبارہ رانگا کی طرف دیکھا تو اپنے بےہودہ بکواس کے بعد دوبارہ بڑھ بڑھا رہا تھا اب کی اس مردود کی آنکھیں بن تھی وہ رسن بستا تھا مگر یوں لگتا تھا جیسے اسے اس کے مطلق پرواہ نہیں تھی تھوڑی دیر بیتھی تھی کہ یکا یک کمرے میں بدبو پھیلنے لگی یوں جیسے یہاں کوئی تاغفن کا ڈھیر پڑا ہو میرا جی اُلٹنے لگا یا اعتماد جاتا رہا نزاکت اور راڑا کے چہرے بھی متغیر خونے لگے نزاکت کو تو کہا گی خود میری حالت بھی ایسی ہی ہونے لگی میں چھلایا ہے ارززیل کو کسی کمرے میں بند کر دو جل دی نزاکت تو اُلٹیاں کرتا رہا البتہ راڑا سخت جان ثابت ہوا اس رانگا کو کسی جانور کترہ گسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دی گا کمرے میں غلازت بھری بدبو کم ہونے لگی اندر سے رانگا کی شیطانی کہکوں کی آواز سنائی تھی راڑا نزاکت کو سنبھالنے لگا ہم تینوں نشست گاہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آکے سائنیاں یہ کس شیطان کے چیلے کو اٹھا لائے ہو اس کی جسم سے سخت تاغفن بھری بدبو اٹھ رہی تھی نزاکت نے میری طرف دیکھتی ہوئے کہا اس کی حالت تب بانی وغیر اپی کر کچھ بہتر ہو گئی تھی یہ تو واقعی کوئی غلیز شیطان ہی کہے میں نے کہا پھر انہیں سب بتا ڈالا وہ تونوں حیران رہ گئے تب راڑا بولا میرا خیال ہے جگنو کا انتظار کرنا چاہیے مجھے راہیلہ کی فکر ہو رہی تھی جسے کھولی نمبر تین کے بعد کسی کالی حویلی والی میڈم لچھی کے پاس لے کر جانا تھا دراصل میں رانگا کے موز سے کالی کھوٹی کا اتا پتا معلوم کرنا چاہتا تھا مگر مجھے ناکامی ہوئی تھی رانگا کو قابو کرنے کے باوجود اس پر پوری ترہاوی نہیں ہو سکا تھا بلکہ اس نے مجھے خود پر غالب آنے ہی نہیں دیا تھا میں بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا نزاکت و راڑا بھی کھڑے ہو گئے اور میرا چہرہ تک نہ لگے تم دونوں مہتات رہنا رانگا کے قریب ابھی مت جانا ایک بڑا شبدہ باز ہے میں آتا ہوں میں نے ان سے کہا اور جواب کا انتظار کے بغیر دوبارہ تیزی سے باہر نکلا اور اپنی کار میں سوار ہو کر اس آنڈی توفان کی طرح بھگاتا ہوا ایک بڑ پھر اسی محلے کی گلی میں پہنچا جدر اس سفلی جادو ٹولے والوں کا ٹھکانہ تھا کار میں نے دور کھڑی کر دی تھی اور خود ایک بڑ پھر رنی میڑ بھیس بھر کر مطلوبہ گلی کے آخری سرے والے مکان پر جا پہنچا وہاں ہنوز افرہ تفریقہ آلم تھا لوگوں کی آوک جاوک بند کر دی گئی تھی کچھ لوگ ادھر ادھر پہرے کے انداز میں کڑے اور گشت کرتے دکھائی دئیے وہ سب پریشان تھے اور اس سے زیادہ غصے میں میں بھی ان کے سامنے نہیں گیا تھا میں یہاں آتو گیا تھا لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں